تو آپ نے احمد مسود کی بات یہاں پر بہت اچھی طرح سے سنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ریسسٹنس فرنٹ جو ہے وہاں جو ہے اور پاکستان مدد کر رہا ہے طالبان کی تار شرف اب دونوں طرف سے اس طرح کے بیان سچائی کیا ہے سچائی یہ ہے کہیں نہ کہیں سعید صاف یہ درشاتہ ہے اب کی جس انداز سے کمزور نوردرن ایلنس پڑا ہے میں نے یہ بیان سنا جو احمد مسود کا بتایا جا رہا ہے اس میں یہ صاف اسی بات پہ واپس جا رہے ہیں جو کچھ دن پہلے پرستیتی پنشیر کی تھی جب وہاں پر نکت کیا گیا تھا طالبان سے ایک مفتی کو کہ وہ بات چیت کرے نوردرن ایلنس کی ساتھ اور بینا کسی لڑائی اور جنگ کے جو ہیں وہ جو ہے سرینڈر کرے یا پھر سرکار سے ہاتھ جوڑ کرے لیکن اس پر جو شرطیں رکھی تھی تب نوردرن ایلنس یا ریزسٹنس پڑنٹ نے وہ کافی بڑی شرطیں تھی جہاں کہا گیا تھا اس ریزسٹنس پڑنٹ کی طرف سے خاص طور سے احمد مسعود کی طرف سے کہ تیس پرتشت جو سرکار میں حصے داری ہو وہ ریزسٹنس پڑنٹ کو ہو اور ساتھی ساتھ پنشیر میں جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ انہی کے پاس رہیں اور تیسری شرط جو رکھی گئی تھی تب ریزسٹنس پڑنٹ کی طرف سے وہ یہ تھی کہ پنشیر کے ساتھ طالبان کی کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی جو پوری طرح سے طالبان نے ریجیکٹ کر دیا تھا اب اس کے بعد لڑائی ہوئی اس میں کئی سارے بڑے کمانڈر جو ہیں ریزسٹنس پڑنٹ کے وہ مارے گئے بتیجہ جو ہے احمد مسعود کا وہ مارا گیا اور ساتھی ساتھ جو پرمک چیف کمانڈر تھے نورڈن ایرس کے وہ بھی مارے گئے ہیں تو پروقتہ جو ہے فہیم وہ مارا گیا تو ظاہر ہے کہ اب کہیں نہ کہیں جو بات احمد مسعود کی طرف سے کی جاری ہے سمیت تھوڑا سا کم ہے ہم آگے اور جانکاری آپ سے حاصل کریں گے ہمارے سب وضعت اشرف وانی جانکاری دے رہے تھے تو طالبان اور احمد مسعود دونوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں طالبان کر رہا ہم نے جیت لیا احمد مسعود کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں ہرایا ہے طالبان